بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آزابدرسی ریسپی آپ لوگوں کے لیے ویجیٹیبل رائز کی لے کے آئی ہوں جس کے لیے میں نے دو گلاس چاول لے لیے اچھے سے واش کر لیے تھلٹی منٹ کے لیے ان کو بگو دیا اب ہم کچھ ویجیٹیبل لے لیں گے کیوبز کی کٹنگ کی ہوئی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے آلو مطر گاجریں اور شمرہ مرچ سات چار پانچ ہری مرچے میں نے ان کو پیس لیا تھا ایک چھوٹا سا میں نے پیاز لیا اس کی باری کٹنگ کی دو میں نے ٹماٹر لے لیے ان کو میں نے پیس لیا اچھے سے دو چمچ آئل لے لیں اب اس میں پیاز ڈال دیں پیاز کو زیادہ براون نہیں کریں گے بھی تو پیازوں کو زیادہ براون نہیں کرنا ہے لائٹ ہی رکھیں گے کلر اس کا اور اس میں ہری مرچے میں نے اپیسی تھی اور چار پانچ جوڑی جو میں نے لسن کے لیس میں پیسے رہے تھے تشبو کو لیے تو وہ بھی اس میں گماثر آلیں صرف اس کی ہم نے سمل کو فتم کرنا کلر سینگ نہیں کریں گے چونکہ ویجیٹیبل رائز کا کلر وایٹ ہی رہنے چاہیے اگر زیادہ براون کریں گے تو پھر یہ کلر دار پہ جائے گا جو ویجیٹیبل کتیوی تھی اب وہ میں نے اس میں شامی کر دیا ویجیٹیبل کو بھی زیادہ ہم نے براون نہیں کرنا لائٹ رکھیں گے تاکہ ان کی خوبصورتی اگر زیادہ کلر بڑھ کر آ رہے اچھے سے ہم اس کو بماغ رہے ہیں تاکہ ویجیٹیبل میں بھی ایک جو سمل کی ہوتی ہے وہ بھنینے اچھی طرح نکل جائے ہری میرچیں اور دو لحسن اس میں ڈالا ہے پیاس اس کی خشبو سبزی میں آ جائے آدھا چمچ میں نے کالی میرچیں لیے اور آدھا چمچ میں نے گرم مسالہ لے لیا تھا دو چمچ نمک کے ایڈ دیئے ہیں دو گلاس چاول ہیں تو دو چمچ اس میں جانے ہی چاہیے یہ رائس کا نمک اور ویسے بھی آپ چک سکتے ہیں اس کو جب دم لگانے سے پہلے آپ نمک چکیں اور پھر اگر دم لگے آپ اس میں اور ڈال دیں اچھی طرح میں اس کو گھماری ہوتا کہ سمیل نکل جائے اور اچھے سے آپ خشبو آ رہی ہے سب مسالوں کے اب میں نے جو دو تماتر کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو بھی اچھے سے میں میں ذرا گھماؤں گی تاکہ تماتروں کی پیسٹ کا پانی ہوتا وہ بھی درائے ہو جائے اور اس سے ویجیٹیبل بھی سوفٹ ہو جائیں گی فائف منٹ کے لئے ہم ان کو کور کریں گے فائف منٹ کے بعد اب ہم اس میں رائس شامل کر لیں گے یہ ہم نے ٹھلٹی منٹ کے لئے بھی گھوئے ہوئے تھے اچھے سے گواز کیے ہوئے تھے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس چیز کا اپنے خیار رکھنا ہے دو گلاس میں نے چاول لیے تھے تو میں اس میں چار گلاس پانی ڈالوں گے اسی طرح اگر آپ کوانٹیٹی کا خیار رکھیں گے تو آپ جتنے مرضی رائس بنا لیں ایک گلاس کا جو چاول ہیں اس کا پانی دو گلاس جائے گا اور اگر نئے چاول ہیں تو پانی وہ کم لیتے ہیں تو آپ اس میں کم ڈال دیں اب دیکھیں چاول اچھے سے بائل ہو رہے ہیں اور میں نے چھٹکی بھر کلر لیا ہے زردہ اور اس میں پانی شامل کیا ہے ایک چمچ اس پر اچھے سے میں مکس کروں گی اور رائس پر ڈالوں گے زیادہ کلر نہیں لینا اس طرح پر بہت زیادہ کلر چاولوں پر آ جاتا ہے تو وائٹ چاول جو ہیں وہ کم نظر آتے ہیں کلر والے زیادہ ہو جاتے ہیں اس چیز کا آپ خیار رکھئے گا تو کلر بہت اچھا ہے گا چاولوں پر چاولوں کا پانی بلکل خوشت ہو چکا ہے تو بلکل اس کے میٹ میں میں کلر ڈالوں گی تاکہ میٹ میں جب دم لگاتے ہیں زیادہ ہیٹ میٹ میں ہوتی ہے پانی ڈرائی ہو جائے گا تو زیادہ چاولوں پر کلر نہیں آئے گا تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے اس کا بھی آپ خیار رکھئے گا تو وائٹ میں ہی اچھے لگتے ہیں زیادہ براؤن بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو دم ماشاءاللہ سے لگ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے اتنا پیارا کلر آیا ہے اتنی پیاری خشبو آ رہی ہے زبدست جو ہے رائس بنے تھے ٹیسٹی اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ رسپی پسند آئے گی تو چلیے اب اس کو ڈسپلے کرتے ہیں رسپی پسند آئے تو کمنٹس ضرور کیجئے گا لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بیل آئیکن پر پریس کرنا ہے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا خیار رکھئے گرد و نوا کا خیار رکھئے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو زبدست سی آج یہ ویجٹیبر رائس کی ریسپی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے چینے کی ٹکیاں بنائی تھی جو کہ جس کی ریسپی کا لنک میں آپ لوگوں سے اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی اس کو ضرور دیکھئے گا بہت ہی انرجی والی طاقت والی وہ ٹکیاں بنتی ہیں آپ لوگ کھائیے ویٹامینز کی کلشمز کی کمی کو پوری کرتے ہیں آپ کو بتا چینے اتنی اچھی چیز ہے اور یہ ساتھ میں آپ لوگوں کو ڈسپلی کر کے دکھا رہی ہوں جو ٹکیاں اس کا لنک بھی شیئر کر رہی ہوں یہ بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے بتانا ہے مجھے اور دعاوں میں یاد رکھئے نگینہ عزیز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ